تیرے قدموں میں مر جاؤں شعوری طور پر بھی آپ اسی کے پیچھے چل رہو پہ ہم جو بھولی بھولتے ہیں جو لفظ ہماری زبانوں پر جاری ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے ہیں یہ ہم نے کہیں سے سنے ہوتے ہیں کہیں سے پڑے ہوتے ہیں کہیں سے نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں پنجاب میں رہنے والے بچے کو پنجابی سکھانی نہیں پڑتا اس کو سکھانی نہیں پڑتی اسے آ جاتی ہے کیوں آتی ہے کہ اس نے تو کسی کتاب میں پنجابی نہیں پڑی اس نے تو پنجابی کرائے مر بلکل نہیں دیکھی کیسے آگئی اس نے اپنے ماں باق کو پنجابی بھولتے ہوئے سنا ہے اور وہ سنتے ہوئے ان کو کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے وہ سنتا رہا اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی تو اسے وہ ساری باتیں آگئی انسان اور یہ معاملہ ہر جگہ ہے جو لوگ خیبر پکھونکھا میں رہتے ہیں انہیں اپنے بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا ان کی بچے پچھتوں خود بخود بولتے ہیں یہ مزاج ہے انسان کا اور جس شعبے سے آپ تاجب پر رکھتے ہیں جس شعبے سے بھی آپ کے گھر میں جو کام ہوتا ہے بخود بخود آپ کے بچوں کو آ جاتے ہیں جن گھروں میں گاڑیاں ہوتی ہیں ان بچوں کو ٹریننگ سینٹر جانا نہیں پڑتا سمجھا رہی ہے میری بات ان کے بچے گھر میں ہی سارا کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس عنوان میں بیان کیا کریم آگوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اسلام فطرت ہے نا انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور جہاں بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ماں باپ یہودی ہو تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی ہو تو اسے کدھر دیکھیں میری طرف میں کیا گیا رہا ہے تھکے تھکے تو نہیں آپ لوگ ایک پریشانی تو دورے تو نانا یار پوش ہوکے بیٹھے آپ مسکر آئیں گے تو فائدہ ہوگا میں فرمو عزیز دوستو ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیں گے یہ ہوتی ہیں تو اسے یہ ہوتی بنا دیں گے تو ایک بات اور ملکیاں یہاں ہمارے علمان ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث سے سمجھ لو سور نے فرمایا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے ماں باپ جو ہوں وہ بچے کو بنا دیتے ہیں تو اگر ماں باپ نمازی ہوں تو بچہ نمازی بن جاتا ہے اگر ماں باپ متقی پریزگار ہوں تو بچہ متقی اور وہ کوئی بھی ہو جس ڈگر پہ جس رستے پہ جس جگہ پہ والدین چل رہے ہوتے ہیں بچے خود بکو اس رستے کے مسافر ہو جاتے ہیں یہ ایک فطری اصول ہے اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس لیے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہ تقریریں کر کے انکلاب لانا چاہتے ہیں گھر میں تقریر نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے آپ نماز کی نیت باندھیں مسلمان بچھائیں بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود بکو نماز شروع کرتے ہیں لیکن ہم گھر میں بھی خطاب سے کام چلانا چاہتے ہیں نہیں جبتا اور آپ اپنے کام کی میں نہ بڑے لمبے چوڑے صبر کر کے بھی کمیانوں نہ بہت زیادہ لمبے صبر کر گئے ہوں آٹھ نو گھٹے گاڑی میں بیٹھے ہو گئے تھک گئے پاؤں سوج گئے بڑی مشکل ہو گئے تو رات کو دیر سے بکانا ہوں تو میں ہشاش بشاش تاخیر ہوتا ہوں اپنی تھکاوٹ کو پسے پشت کر آکھے تو میرے گھر والے قیدت پر پوچھتے ہیں آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا میں تھا کہ ہم کبھی آپ نے کھا بھی متنا بندہ تھا کمی تو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نہ ایک بات میری سمجھ میں آگا تو بھلا کیا میں گھر گھر آکے کہوں نہ بڑی تکلیف میں ہوں بڑا مشکل رہا اتنا لمبا سفر کا آتا ہو گئی بڑا مشکل کام ہے تو میرے بچے جب سنیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کام کرنا مارا ابا بڑی مشکل ہے ہم جہاں جہاں جس جس شوقے میں بھی ہوتے ہمارے بچے وہ کام نہیں کرنا جائے بلکہ اکثر بچوں سے آپ پوچھیں پتر ہے میرا کامی کارنا میں اببا جی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اراد ہو گیا وہ اببا جی دی بچہ تو ہن جا گیا ہو اس لئے کہ اببا جب بھی گھر بیٹھتے وہ اپنے کام کی کمییں بھی آن کرتے ہیں ہوتا میں بڑی مشکل ہیں لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں بڑا مشکل ہے خودتر کی نظیر وہ پھر کہتے ہیں جس مسئیبت میں یہ ہے ماذا اللہ میں اس مسئیبت کا شکاہ کرنا حجبر ورزا قادری صاحب کے اور ویڈیو دیکھیں گے لیوکر اپنے لیشت پر اکلک کریں موسیقی موسیقی